ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون ایک جو ایج بیل کے طرف سے اس کی لیولز کے حالے سے بات کروں گا کہ اس کی جو لیول ون ہے وہ کیا ہے اور لیول زیرو کیا ہے اور لیول ٹو کیا ہے ان تینوں میں کیا ڈیفرنسیز ہیں اور بعد میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ لیول زیرو سے لیول ون میں اور پھر لیول ون سے لیول ٹو میں کس طریقے سے جو ہے نا وہ آپ اپگریڈ کر سکتے ہیں بلکل آسانی سے تو جو ویڈیو کو پورا دے گے تاکہ آپ کو مکمل انفرمیشن حاصل ہو سکے چلے ویڈیو کو سٹارٹ کر دیتے ہیں میرا نام ہے حضرت سلیمان اور آپ دیکھ رہے ٹکنیکل حضرت یوٹیوب چینل سب سے پہلے تو میں آپ کو لیول زیرو کی آوالی سے بات کروں کہ کنیٹ کی جو لیول زیرو ہے اس کی ٹرانزیکشن کی آوالی سے میں بات کرتا ہوں آپ پھر لیول ون پھر جائیں گے اور اس کے بعد پھر لیول ٹو کی بات کریں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کنیکٹ ایج بیل کی جو لیول زیرو ہے اس کی ڈیلی ٹرانزیکشن کی آوالی سے کہ اس کی جو ڈیلی ٹرانزیکشن ہے وہ ہے ٹوینٹی فائف تھاؤزن یعنی ٹوینٹی فائف تھاؤزن رفیز آپ ڈیلی جو نا ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں اگر اس کی منتلی ٹرانزیکشن کی آوالی سے بات کریں تو ہے ٹوینٹی تاؤزن ٹو لیک اور جو ایکاونٹ میں آپ بیلنس لیک سکتے ہیں بیلنس کی جو ایماؤنٹ ہے یعنی لیمٹ ہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں تو وہ ہے ٹو لیک جیسے انول ٹرانزیکشن بھی ٹو لیک اور اس کے ساتھ ساتھ لیمٹ بھی آپ کو ٹو لیک کی ہی ملتی ہے اس کے ساتھ اگر میں آپ کو لیول ون کی بارے میں بتاؤ کنیکٹ لیول ون ایکاونٹ کے بارے میں تو اس کی ڈیلی ٹرانزیکشن فائف تھاؤزن آپ کو سکین پر دیکھائی دے رہا ہوگا لیول ون کی کمپیریزن میں ڈیلی ٹرانزیکشن جو ہے وہ ہے ٹو لیک اور اس کے ساتھ ساتھ جو مطلی ٹرانزیکشن ہے وہ ہے ایٹ لیک جو کہ آپ کو لیول ون میں فورٹی تاؤزن تھی اور یہاں پر جو ایٹی تاؤزن ہے سوری ایٹ لیک نہیں ایٹی تاؤزن اور انول ٹرانزیکشن جو ہے وہ ایٹ لیک اور آپ بیلنس کیتنا رکھ سکتے ہیں ایٹا ٹائم اے کی وقت پہ آپ جو لیول ون ایک آنٹ اس میں آپ رکھ سکتے ہیں فورٹ فور لیک تک آپ قیمت جو ہے نا بیلنس رکھ سکتے ہیں انول ٹرانزیکشن ایٹ لیک اور ایک آنٹ میں ایک کی ٹائم پر آپ جو ہے نا سریپ اور سریپ جو ہے نا فور لیک تک آپ یہ قیمت رکھ سکتے ہیں تو یہ تھی کہ ڈیفرنس بیٹوین لیول ون لیول زیرو اور لیول ون کے حوالے سے اب بات کرتے ہیں اور آتے ہیں لیول ٹو پہ کہ کنیکٹ جو لیول ٹو ایک آنٹ ہے وہ دونوں سے کیا ڈیفرنسز ہیں تو لیول زیرو جائے نا جب آپ ایپ سے ایک آنٹ بناتے ہیں تو آپ کی جو ایک آنٹ ہوتا ہے وہی آپ کو لیول زیرو کہلاتا ہے اور اس کی ٹرانزیکشن آپ نے دیکھ کی ہے اب لیول ون کی بات کرتے ہیں کس طریقے سے اپگریٹ کریں گے تو کنیکٹ لیول زیرو سے لیول ون میں آپ اپگریٹ کر سکتے ہیں جسٹ آپ کنیکٹ شاپ پر جائے یا ایج بیل بینک وغیرہ میں جائے اور وہاں سے جو اپنا بائیومیٹرز تصدیق کروائے اپنے ایک آنٹ کے جیسا ہی آپ بائیومیٹرز تصدیق کریں گے تو اس کی بعد جو ایک آنٹ آپ کو ایٹی ایم پین ایکٹیویٹ ہو جائے گا اور پھر آپ جو ایک آنٹ آپ کی لیول زیرو سے لیول ون میں کنورٹ ہو جائے گی اگر ہم بات کریں لیول ٹو کی حوالے سے تو لیول ٹو جو ہے نا وہ صرف ایجنٹس کے لیے ہوئی ہوتا ہے اور جو عام کسٹمرز ہے اس کی حوالے سے یہ نہیں ہوتا ہے لیکن لیول ٹو ہر کسیوں کو نہیں ملتا ہے لیول ٹو جائے نا وہ زیادہ تر اس لوگوں کو ملتا ہے جو ایجنٹس کے کام کرتے ہیں یعنی کنیکٹ کے شاپس انہیں اکلے ہوئے اور انہیں کنیکٹس سے ایک آفر لی ہوئی ہے وہ آسانی سے نہیں ملتا ہے تو لیول ٹو جائے نا وہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے آپ جب ایپ سے ایک آنٹ بناتے ہیں تو آپ لیول زیرو میں ہوتے ہیں اور جب آپ اگریٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو شاپ جانا پڑے گا اور وہاں سے نا بائیومیٹر تصدیق کر کہ آپ لیول ون میں آ سکتے ہیں لیول ون میں آنے کی بات آپ کے ٹرانزیکشن لیمٹ بل جائے گی منتلی، ڈیلی اور انول اس کے ساتھ ساتھ ایک آنٹ لیمٹ بھی بل جائے گی بیلنس رکھنے کا تو یہ تھی کچھ ڈیفرنس بیٹھین لیول زیرو، لیول ون اور لیول ٹو کے حوالے سے اگر ویڈیو اچھے لگی ہو اور انفرمیٹر لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ